اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے آٹھفے پارے کی کچھ مختصص تشریح میں کرنا چاہتا ہوں جس کے ابتداء میں اللہ رب العالمین یعنی کل جو ساتوہ بارہ پڑھا گیا ہے تو اس کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کفار مکہ جو انکار کیا کرتے تھے اللہ کی نبی سے کہا کرتے تھے کہ اصطر کرو آپ کوئی موجزہ علا کر بتا دو یعنی کوئی نشانی بتا دو تو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے ہم اس بات کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پارے کی ابتداء کے اندر کہتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل اتنے زیادہ کالے ہیں مطلب سیاہ ہو چکے ہیں یہ لوگ اتنا زیادہ یہ لوگ دین سے دور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان کے اوپر ہم فرشتے نازل کر دیں مردوں کیوں ان کے سامنے بات کروا دیں جو مر چکا ہے اس سے بات ان کی کروا دیں اور ہر چیز ان کے سامنے حاضر کر دیں جتی بھی آپ دلیل دے تو یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں یہ صرف جو یہ دعوے کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ آپ کچھ لاکر بتاؤ نشانی لاکر بتاؤ یہ صرف آپ کو پریشان کے لئے کرنے کے لئے بتا رہے ہیں اس کے آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر 112 کے اندر کہتا ہے کہ ایسا نہیں یہ صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اسی طریقے سے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ان کے دشمن ہوا کرتے تھے شیطانوں میں سے تو وہ شیطان انسان میں سے بھی ہوتے تھے اور وہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے تھے یعنی شیطان کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ نبی کی دعوت کو روکنا نبی کے راستے کو روکنا نبی کے راستے پر چلنے والوں کو پریشان کرنا تو یہ شیطان جو ہے نا انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں یعنی انسانی شکلے کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں جو دین سے روکنے کا کام کرتے ہیں دین کی دعوت سے روکنے کا کام کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا یہ باتوں کو گھما پھیرا کر پیش کرتے ہیں پر ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے تو آپ ان کی بالکل چھوڑ دیجئے ان کو اور ان کی فکر مت کیجئے یعنی ان کا ٹینشن اگر آپ لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ سوچو گے تو آپ دعوت کا کام کیسے کرو گے تو آج مومین کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں شیطان ہر زمانے میں رہیں گے شیطان کا کام ہوتا ہے اللہ کی نبی کی دعوت کو روکنا تو اگر آپ کے سامنے کوئی سا انسان آجائے جو شیطانیت دکھا رہا ہو نبی کے راستے سے آپ کو روک رہا ہو دعوت دینے سے روک رہا ہو تو آپ اس پر اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجئے آپ آگے بڑھ جائیے اسے چھوڑ دیجئے ورنہ وہ آپ کی انرجی کو خراب کر دے گا پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد نبی کا اور نبی کے انکار کرنے والوں کا طریقہ ذکر کرتا ہے کہ کیسے اتنی آیتوں کے بعد بھی ان لوگوں نے آپ کی باتوں کو نہیں مانا اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک سو بیس نمبر آیت کے اندر کہتا ہے وَضَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا اگر مومین ہے تو ایک مومین کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دکھنے والے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپنے والے گناہوں کو بھی چھوڑ دو یعنی وہ گناہ جو دکھا کر تم نے کیا کسی کو پتا ہے کہ تم نے گناہ کیا اسے بھی چھوڑ دو اور وہ گناہ جو کوئی نہیں جانتا تمہارے اور اللہ کے سوا چھپے ہوئے گناہ انہیں بھی چھوڑ دو یقیناً وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں گناہ کا کام کرتے ہیں ان کے ہر گناہ کا انہیں حساب دینا ہوگا اللہ رب العالمین ان کے ہر گناہ کا ان سے بدلہ لینے والا ہے اس لئے تم ایسا عمل نہ کرو اس کے بعد چونکہ صورت العناع میں چوپائیوں کی صورت ہے یعنی جانوار کا اس میں ذکر ہے کھانے پینے کا ذکر ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اندر کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس سے تم کھاؤ وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا جیسا ہم لوگ بولتے ہیں کہ جب زباہ کیا جائے تو اللہ کا نام ہونا چاہیے مومن کے حد کا زبیہ ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو تم اس کا زباہ کیا وہ مت کھاؤ جو غیر اللہ کے نام پر بنایا گیا ہو یا جس پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا گیا ہو اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اور چیز عظیم ارشاد فرماتا ہے ایک نمبر ایک سو بائیس کے اندر اسی طریقے سے ہم ہر بستی کے اندر جو ان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں پیسے والے لوگ بڑے لوگ اسٹیٹس والے لوگ انہیں کو سب سے پہلے یعنی ان کے ذریعے سہر بستی کی تباہی ہوتی ہے وہ فریب کرتے ہیں مکر کرتے ہیں دین سے روکنے کے کام کرتے ہیں پر وہ مکر کرتے رہے ہیں لیکن ان کا مکر صرف انہیں نقصان پہنچانے والا ہے ان کی جو پلاننگ یہ ہیں دین کے خلاف صرف انہیں کو نقصان پہنچانے والی ہے جبکہ وہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں رہیں آج ہمارے ہوتا ہے نا ہر انسان چاہتا ہے میرے ایک سٹیٹس ہو میرے پاس پیسہ ہو میرے پاس دولت ہو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کی اور ابھی بھی یہی بات بتا رہا ہوں کہ کسی بھی بستی کو جب اللہ طرح ہلاک کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیسے والوں ہی کی بربادی ہوتی ہے پیسے والوں کے لئے برباد ہونا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ پیسہ ایک نشہ ہوتا ہے جو انہیں دین سے دور کرتا ہے اللہ سے دور کرتا ہے شریعت سے دور کرتا ہے نماز سے دور کرتا ہے اس لئے کبھی بھی دولت اللہ سے اسی مت مانگو کہ اللہ مجھے دولت دے ہمیشہ یہ مانگو کہ اللہ دولت وہ دے جو تیرے دین کے مجھے قریب رکھ سکے دولت وہ دے جو تیرا در میرے اندر پیدا کرسکے اسی دولت نہ دینا جو مجھے ایسا بنا دے کہ میں متقبیر بن جاؤں تیرے دین سے دور ہو جاؤں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی قوم کے مجرم جو ہوتے ہیں وہ پیسے والے ہی ہوتے ہیں وہی سب لوگ بربادی کا راستہ اپناتے ہیں اور برباد لوگوں کو کرتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر میدان محشر کا ذکر کیا ہے میدان محشر کے حالات کا ذکر کیا ہے کہ جب اس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یا معاشرالجن قدیس تک سرتم منالینس تو جنوں سے کہا جائے گا کہ بھئی تم نے تو بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے تو انسان کہیں گے جو انسان کے دوست بنے تھے یا جنات ان کے دوست تھے تو کہیں گے کہ اللہ تعالی ہم نے تو گناہ کیا پر انہیں بھی تو ہم سے فائدہ اٹھایا ہے یہ بھی ہمارے گناہ کے اندر شریعت ہے تو اللہ تو انہیں بھی عذاب دے اور اسی طریقے سے اللہ تعالی کہتا ہے کہ ہم ظالموں کو ظالموں کا دوست بنا دیتے ہیں پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا کہ اے جنوں انسان بتاؤ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کیا رسول تمہیں دین کی دعوت نہیں دیتے تھے کیا رسول تمہیں اللہ کا ڈر نہیں بتاتے تھے کیا رسول تمہیں آج کے دن کے بارے میں نہیں بتاتے تھے تو وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسولوں نے پہنچا دیا ہم گواہی دیتے ہیں پر یہ دنیا کی رنگینی نے ہمیں ذرا گمراہ کر دیا تھا یہ دنیا نے ہمیں ذرا دین سے دور کر دیا تھا دنیا داری دنیا کا نام دنیا کا اسٹیٹس دنیا میں بڑا کون ہے بھیڑ کس کی زیادہ ہے اس چکر میں ہم نے سارے گناہ کیے اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان ساری آیتوں کو آیت نمبر 128-39 کے اندر ذکر کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رب العالمین کبھی ایسا نہیں کرتا ہے کہ کسی پوری بستی کو اس کے ظلم کی بنیاد پر ہلاک کر دے جبکہ وہ اس سے جانتے نہ ہو یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انجانے میں اللہ تعالیٰ عذاب دے دے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار سمجھاتا ہے بعد بھی جب بندہ نہیں مانتا ہے تو اللہ رب العالمین کا عذاب اس کے اوپر آتا ہے اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ کفار کے اندر یہ عمل تھا کہ وہ جانوروں کو ڈیوائیڈ کیا کرتے تھے یہ جانور ہم کھائیں گے یہ جانور ہمارے بوتوں کے نام پر کوئی نہیں کھا سکتا یہ جانور کو مرد کھا سکتے یہ جانور کو عورت کھا سکتے آج ہمارے ابھی ایسی جاہلیت بہت ساری پائی جاتی ہے حقیقہ کوش ماباپ نہیں کھا سکتے ایسی کئی جہالت پائی جاتی ہے نا تو یہ ساری جہالتیں جو ہے وہ جاہل جو قوم تھی عرب کی یا اس زمانے کے جو کفار تھے ان کے اندر پائی جاتی تھے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ سب بقواسے سے تم چھوڑ دو اسی طرح کیسے اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جو حرام ہے پھر یہ ان چیزوں کا جو حلال ہے آیت نمبر 149 تک کہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ کے سامنے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سب یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جانور اس کے لئے وہ جانور اس کے لئے اس کو وہ نہیں کھا سکتا اس کو وہ نہیں کھا سکتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر پاکیزہ چیز ہر انسان مومن کے اوپر حلال ہے سب تم اس کو کھا سکتے ہو اس میں کوئی حرمت والی چیز نہیں ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کیوں کرو کیوں کیونکہ وہی اللہ رب العالمین انشاء جنت معروشات وغیر معروشات کہ وہی اللہ رب العالمین یہ کی تو ذات ہے کہ جس نے ڈال ٹہنیوں پر چلنے والی جو ڈالوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زمین پر یا پھر دیواروں پر الگ الگ چیزوں کے اوپر جس کی بیلیں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی اللہ تعالیٰ جس نے بیل والی چیزوں کو بھی پیدا کیا بینا بیل کی یعنی جھاڑا پر پیدا ہونے والی چیزوں کو بھی پیدا کیا وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے خجوروں کو بنایا جس نے کھیتیوں کو بنایا جس کے الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے زیتون کو بنایا انار کو بنایا جس میں کچھ کی ڈالیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں الگ الگ ڈال والے بھی ہوتے ہیں تو تم ان سب فروٹس کو کھاؤ ان نعمتوں کو کھاؤ اور جب اس کا مال تمہارے پاس اتنا ہو کہ زکاة کے نساب کو پہنچ جائے تو اس کی زکاة بھی ادا کرو یعنی کھیتی کی جب کٹائی ہو تب اس کی زکاة ادا کیا کرو یعنی اللہ رب العالمین ہمیں ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ نعمت اللہ کی سادھی استعمال کرو پر جو اس کا حق ہے وہ بھی ادا کرو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جانوروں کا ذکر کیا کہ ہم نے آٹھ ترے کے جانور پیدا کیے ان کا اسپیشلی یہاں پر ذکر کیا حلال کیا ہے حرام کیا ہے اسے ذکر کیا کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل پر تو ہم نے سب کچھ حرام کر دیا تھا بہت ساری سختیاں کر دی تھی پر امت محمدیہ پر ہم نے بہت ساری آسانیاں کر رکھی ہے تو تم ان نعمتوں کا اللہ رب العالمین کی شکریہ ادا کرو پھر اس کے بعد آیت نمبر 151 کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قل تعالو اطلو ما حرما ربکم علیکم آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا حرام کیا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ تشرکو بھی شیعہ حرام چیزوں میں سب سے بڑا گناہ یا اکبر جی سے کہا جائے سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شرک کرنا کہ اللہ تشرکو بھی شیعہ کہ تم اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شرک مت کرنا اللہ تنہا ہے اکیلا ہے اس کا کوئی سفارشی نہیں ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے اس کا کوئی ہلپر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر کام کو اکیلے کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے بڑا حق اپنا بتایا اور جب بندوں کا حق بتانے پر آیا تو اس نے سب سے بڑا حق اولاد کا بتایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تم ماباپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادُكُمْ مِنْ اِمْلَادُ اور تم اپنے بچوں کو اس در سے قتل نہ کرو کہ تم اس کی روزی کا انتظام کیسے کروگے نَحْنُوا نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین نے تو تمہیں کھلاتا ہے نا اگر اللہ تمہیں نہ کھلائے تو کیا تمہاری اوقات ہے تم کھا سکو تو وہ اللہ جو تمہیں کھلا سکتا ہے تمہارے گھر پیدا ہونے والی اولاد کو نہیں کھلا سکتا ہے آج ہمارے اس سسٹم لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ دو اولاد ہوں دو ہی بچے ہونا چاہیے بچوں کی لیمٹ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں مت سوچو کیونکہ اللہ تعالی ہی اولاد کا دینے والا ہے وہی اولاد کا عطا کرنے والا ہے وہی اولاد کو کھانا دینے والا ہے اور تمہیں بھی کھانا دینے والا ہے یعنی تمہاری روزی کا انتظام بھی اللہ کرتا ہے اور ان کی روزی کا انتظام بھی اللہ کرتا ہے تم خود اپنی نہیں کر سکتے تو ان بچوں کے بارے میں تم کیوں سوچتے ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَحِشَ مَا دَحْرَ مِنْ هَوَمَا بَطَن کسی بھی فہاشی کے کبھی قریب مت جاؤ یقین آیتوں میں اللہ نے کئی حرام چیزوں کا ذکر کیا تو اللہ کہتا ہے فہاشی کے قریب مت جاؤ بدکاری کے قریب مت جاؤ دکھا کر کیے جانے والی بدکاری یا چھپا کر کی جانے والی بدکاری کے قریب مت جاؤ وَلَا تَقْتُونَا سَلَّتِيَ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کسی جان کو قتل مت کرو ہاں اگر کساس کی بات ہے تو قتل جائز ہے وہ بھی اسلامی حکومت میں اسلامی امیر کے سامنے پر تم کبھی کسی کو قتل نہ کرو کسی کی جان اور عزت سے مت کھیلو ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ اللہ تعالیٰ تم ان کو ان چیزوں کی وسیعت کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شَاید کہ تم سمجھ جاؤ سائے شاید کہ تم اقل رکھنے والے بن جاؤ یعنی اللہ رب العالمین اس میں حرام کا ذکر کرتا ہے اس کے بعد یتیم کا ذکر کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس توی بچہ پل رہا ہے تم کسی بچے کو پال رہے ہو اور اس کی کوئی جادہ ہے تو اس کے ماباپ سے ملی ہوئی ہے تو اس پر ظلمت کرو یتیم کے مال کی حفاظت کرو اگر یتیم کو تم پال رہے ہو تو اس کے مال میں سے لیمیٹیڈ اتنا لو جتنا خرج کی ضرورت ہے حد سے زیادہ تجاوز مت کرو اس کے مال کو برباد مت کرو دیکھیں اسلام نے اپنی تو اپنی اگر یتیم اغلاد کو بھی تم پال رہے ہو کسی اور کے اغلاد کو بھی پال رہے ہو رب العالمین نے اس کی حقوق کو بھی بتایا ہے کہ اس کے حقوق کی بھی ریائت ہونا چاہیے اس کے حقوق کو بھی سمجھانا ہے سمجھنا چاہیے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے عذاب کا ذکر کرتا ہے آخرت کا ذکر کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے آنے کے دن کے انتظار کر رہے ہو عذاب کے دن کا انتظار کر رہے ہو قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہو اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے شاہ کرماتا ہے کہ من جاء بالحسنت فلہو عشر امسہ علیہ کہ اگر تم میں سے کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو ہم اسے ایک نیکی کے بدلے دس کا بدلہ دیتے ہیں یعنی ایک عمل کیا نیکی کا ہم دس کا بدلہ دیتے ہیں لیکن وَمَن جَعَبِ السَّيِّعَاتِ فَلَا يُزَّائِ اللَّهِ مِسْلَحَا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو صرف اسے ایک گناہی کا عذاب دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُدْلَمُونَ اور ان پر زم نہیں کیا جائے گا دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے اللہ رب العالمین کتنا رحمان ہے غفار ہے غفور ہے کہ نیکی کو تو دس دس دے رہا ہے اور گناہ کو ایک دے رہا ہے کیوں تاکہ مومن کی مغفرت ہو سکے وہ اللہ کی رحمت کو سمجھ کر آگے بڑھ سکے اللہ کی رحمت پر یقین رکھ سکے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اِنَّنِ حَدَانِ رَبِّ عِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم آیت نمبر 161 میں اللہ کہتا ہے کہ یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے وہ دین جو مضبوط دین ہے وہ دین جو حضرت عبراہیم کی ملت ہے اور وہ عبراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اِنَّ صَلَاطِ وَنْنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز میرا قربانی کرنا میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی ساری کے ساری جینے سے مرنے تک صرف اللہ کے لئے ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہیے میں نماز پڑھوں تو اللہ کے لئے میں قربانی کروں تو اللہ کے لئے میں جیوں تو اللہ کے لئے میں مرو تو اللہ کے لئے اور اللہ نے یہ سپیشل قربانی کا ذکر کیا کیونکہ ہمارے ہیں دیکھا ہوگا اپنے قربانی میں کتنی دیا قریب آئی جاتی ہے پچاس ہزار کا بکرا ہے ایک لاکہ بکڑا ہے دیلے لاکہ بکڑا ہے مقصد دنیا کو دکھانا اللہ کہتا ہے کہ ہر عمل میں میری رضا کو دیکھو کیونکہ قربانی تو میرے لئے کر رہے ہونا قبول کرنے والا تو میں ہونا اس لئے تمہاری نماز تمہاری قربانی اور تمہارا جینا مرنا صرف اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اسی کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معمولات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے پھر وہی کفار کا ذکر کیا ان کے عامال کا ذکر کیا ان کی برائیوں کا ذکر کیا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آج کے سو آٹھوے پارے کے اندر سورة العراف آتی ہے عراف کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جس میں بہت اختلاف ہے کہ عراف والے کون ہوں گے پر عراف میں مراد ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی نیکی اور گناہ ایک برابر ہوں گے یعنی جن کے جنت جہنم کے بیچ کا معاملہ رہے گا جن کا فیصلہ ہونے کے پہلے ان کو عراف یا اصحاب العراف کہا جاتا ہے